اگر آپ تیس سال کے ہو گئے ہیں تو جان لے کہ اب آپ کے جسم کے کون کون سے حصے سکڑنا شروع ہو گئی میڈگل کی زبان میں انسانی عمر جب تیس سالوں تک پہنچتی ہے تو اس میں بہت ساری تبدیلیاں واقع ہونا شروع ہو جاتی ہیں اس وقت کو انسانی عمر میں اہم ترین پوزیشن حاصل ہوتی ہے کیونکہ اس کے جسم میں فیصلہ کن تبدیلیاں ہو رہی ہوتی ہیں اور اس کو ان تبدیلیوں کے حساب سے اپنی طرز زندگی کا فیصلہ کرنا ہوتا ہے اور یہی فیصلے اس کی آئندہ زندگی میں آسانیاں مشکلات پیدا کرتے ہیں تیس سال کی عمر تک پہنچنے کے بعد جسمانی آزاد میں جو تبدیلیاں واقع ہوتی ہیں وہ ہم آپ کو آج کی اس ویڈیو میں بتائیں گے لیکن اس سے پہلے مزید معلوماتی اور تفریح سے بھرپور ویڈیوز دیکھتے رہنے کے لیے بیل کا بٹن دمائیں اور ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کرنا عام طور پر شیرخوار بچے کو بہت پسینہ آتا ہے لیکن جب انسان تیس سال کی عمر تک پہنچتا ہے تو اس وقت میں بغلوں میں موجود پسینہ لانے والے گلینڈ سکڑنا شروع ہو جاتے ہیں جس کی وجہ سے اس عمر میں اور اس کے بعد کے وقت میں پسینے کا افراز ہونا کم ہو جاتا ہے دماغ سکڑنا شروع ہو جاتا ہے عمر کے ساتھ دماغ بڑھتا ہے یہ ایک غلط تاثر ہے میڈیکل ماہرین کے مطابق جیسے جیسے عمر میں اضافہ ہوتا ہے اور انسان تیس سال کی عمر کو پہنچتا ہے تو اس کے دماغ میں کچھ حصے سکڑنا شروع ہو جاتے ہیں اور ہر روز تقریباً پچاس ہزار نیورون سیل ختم ہونا شروع ہو جاتے ہیں اور چالیس سال کی عمر کو پہنچتے پہنچتے پانچ فیصد تک دماغ کا حجم ختم ہو جاتا ہے بچپن میں اکثر بچے سردی اور نزلہ زکام کے سبب اسکول سے غیر حاضر ہوتے ہیں لیکن جیسے جیسے وقت گزرتا جاتا ہے اس میں کمی واقع ہونے لگتی ہے یہاں تک کہ تیس سال کی عمر تک پہنچتے پہنچتے سردی اور نزلہ زکام کے سبب بیمار ہونا بہت کم ہو جاتا ہے اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ اس عمر تک پہنچتے پہنچتے انسانی جسم اس بیماری کے خلاف لڑنے کی طاقت حاصل کر لیتا ہے زائقہ محسوس کرنے کی صلاحیت محدود ہو جاتی ہے جیسے جیسے انسان عمر کے عدوار تیہ کرتا ہے اور تیس سال کی عمر تک پہنچتا ہے تو اس کی زبان پر موجود کچھ ٹیس برڈز کی صلاحیتوں میں کمی واقع ہونا شروع جاتی ہے جس کی وجہ سے اس کے چکھنے کی صلاحیت کم ہونا شروع جاتی ہے جسم بڑھنے کے وجہ سکڑنے لگتا ہے انسانی جسم میں ایک بڑا حصہ اس کے مسلس کا ہوتا ہے جو کہ تیس سال کی عمر کے بعد سکڑنا شروع ہو جاتا ہے یہ اگرچہ بہت معمولی ہوتا ہے اس وجہ سے شروع شروع میں اس کے بارے میں کسی کو محسوس نہیں ہوتا ہے لیکن ساٹھ سال کی عمر تک پہنچتے پہنچتے انسانی قدمے تین سے آٹھ فیصد تک کمی واقع ہو جاتی ہے امید ہے آج کی ویڈیو ضرور آپ کی معلومات میں زافع کا سبب بنی ہوگی جلدی ہم مزید نئی معلوماتی اور دلچسپ ویڈیوز کے ساتھ حاضر ہوں گے دیکھتے رہیں ہماری ویب ڈاٹ کوم